سمجھ رہے آپ؟ سمجھئے تو وہ اس میں نہیں ہے اور ایسی کوئی روایت صحیح 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 نہیں ہے اگر انہوں نے کہی تو ان کی مسٹیک اور چوک تھی وہ کسی نے ایک سوال کیا کوئی شخص اگر پہلے فہش فلمیں دیکھا ہو اور اس کے طریقے اب یعنی حدیث جاننے کے بعد کرتا ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ اچھا سوال ہے کسی نے کسی نے ایسی کوئی غلط کام کر لیا زندگی میں ایسی پکچر ہے دیکھ لیا ایسا کام کیا اب وہ کام وہ عمل وہ اپنے بیو کی ساتھ حلال طریقے سے کر رہا ہے تو کیا یہ درست ہوں گا؟ تو دیکھیں سب سے پہلے چیز کافروں کے اتبا میں کوئی کام کرنا شریعتاً جائز نہیں ہوں گا مشرقین کے اتبا میں جیسا کہ وہ مشرق فلان کرتا ہے جیسا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں ٹکھنے سے اونچا پہننا اور آدھی مچھی تک ہاف شن جو ہوتا ہے جو پندلی جسو کہتے ہیں جو اس کی مشلی ہوتی ہے پیچھے ہاف شن جسو کہتے ہیں شن کہتے ہیں وہ ایریے جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے گھٹنے اور ٹکھنے کی بیچ میں وہاں تک کپڑے کو پہننا ایزار کو اونچا کرنا یہ سنت ہے ٹکھنے سے اونچا منیمم اور اوپر 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 آدھی مشلی تک میکسیمم اسے اوپر نہیں آدھا کہ گھٹنا نہیں دکھا سکتے ہیں اوپر نہیں تو وہ آپ سنت ہیں تو کوئی اگر یہ عمل اس لیے کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا تو یہ تو بلکل باعث ہے جرور صواب لیکن کوئی اس لیے کرے کہ مائیکل بابا بھی کرتے اور رسول اللہ بھی کرتے تھے کیونکہ پہلی بار یہ تھری فورت کا فیشن مائیکل جیکسن لے کر آیا تھا اس کے ڈانس کے اندر تھری فورت ہاتا تھا مارت پہن سکتے تو وہ چھوڑ کے عورتیں پہنتی وہ مائیکل سے ٹرانسفر ہو کے عورتوں میں چلا گیا حالانکہ وہ مرد تھا بہر ایال تو تری فورت جو بولتے ہیں وہ جائز ہے مرد کے لیے لیکن اس لیے پہنتا ہے رسول کیتے ہیں پہلے نہیں پہلے مائیکل بابا کیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کیتے ہیں تو عجر نہیں ملیں گا عمل درست ہے عجر سے خالی ہے عمل چونکہ اتباہ رسول کی نہیں کام چونکہ حرام نہیں ہے کام جائز کر رہا ہے کہ ہونچا پہن رہا ہے لیکن نیت یہ ہے تو اس کا عجر تو نہیں ملیں گا اس کو اس لیے کہ اس نے وہ کیا اس کا کام یہ ہے کہ اپنی نیت کو فوراں تبدیل کریں اور کہہ اللہ یہ کیا ہے یہ ایسے مائیکل اور ہزار لوگ آئیں گے دنیا کے اندر اللہ میں رسول کی اتباہ میں کرتا ہوں اس کے بعد سے پھر اس کا عمل درست تو نیت کو بس چینج کر لیں نیت کو صدار لیں تو لہٰذا اگر کوئی شخص اس کو اب پتا چلے کہ یہ تمام چیزیں جو چریت نے بھی حلال خرار دی ہے بیٹھ کر لیٹھ کر اٹھ کر اور مختلف طریقے سے حلال جگہ کرنا صرف تو کیا میں اس چیز کو آزماؤں اور اگر میں نے پہلے دیکھا ہوں تو بہرحال وہ اس نیت کو چھوڑ دے اللہ اسے توبہ کرے سچی اور اس کے بعد عمل کرے تو انشاءاللہ عزیز وہ گناہ میں شامل نہیں ہوں گا بارو کر سکتا جی اگر میں